لگاتار ہو رہے ہیں جو اپراد کی ایک اپراد ہو رہے ہیں اس کو نیانترن کرنے کے لیے بار کانسل سیدھے سیدھے آگے آگیا ہے آج پورے اتر پردیس میں جو ہیں وہ آج ہرتال پر ہیں جنہوں نے اپنے کار کو بحث کار کیا اس سمیہ ہمارے ساتھ ہیں بار کانسل کے ادھیاچ امرین ناسنگی جی ہیں ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو اپراد لگتار جو اپر بڑھ ہیں اور جیسے ان کی ہتھیاں کی جا رہی ہیں یہاں تک بیٹے کچھ دنوں میں سا جہاں پور میں ایک گھٹنا گھٹی جس میں نیالے پریشر کے اندر عدیبقتہ کی ہتھیا کر دی گئی ہے انہی سب مدیوں کو لے کر آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت میں بیٹھے ہوئے ہیں بار کانسل کے ادھیاچ امرین ناسنگ سب سے پہلے پترکہ اتر پردیس میں آپ کا سواغت ہے آج جو ہرتال ہے آپ کا یہ پورے اتر پردیس میں ہرتال ہے اور لگتار دیکھیں یہ بڑی چنٹہ کی بات ہے اور یہ چنٹہ ہر ایک کے لیے ہے کہ دیش میں کانون بیوستہ ہو ایسی گھٹنایاں نہ ہو لیکن پھر بھی ادھیوقتہ کی جہاں تک بات ہے ادھیوقتہ بڑا بھاری دیوی کی کاریا اور نائتک ڈائیت تکہ نیروہن کرتا ہے اور وہ یہ کرتا ہے کہ ایک پیڑیت آدمی کی بات وہ نیائلے میں پہنچاتا ہے دونوں پچھ کے بیرود ایک پچھ کا دوسرا ادھیوقتہ پرتنی دیت تک کرتا ہے ایک پچھ کا کوئی کرتا ہے ادھیوقتہ لیکن یہ ڈریشت پیمانے تک پہنچ جا یہ کھیڑ جنک ہے اور جو گھٹنا ہوئی ہے وہ ابھی دکھت ہے اور ہم لوگوں کو اس پہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ ادھیوقتہ سرکشہ ادھنیم لاغو ہونے میں کیوں دیر ہو رہی ہے یا آج کا وشاہ ہے ہمارے ویرود کا وشاہ ہے ہماری مانگ کا وشاہ ہے ہم لوگ چاہتے ہیں بار کاؤنسل آف انڈیا بھی پرستاویت کر رہی ہے ادھیوقتہ سرکشہ ادھنیم لاغو کیا جائے اور اتر پردیش بار کاؤنسل بھی لگاتار مان کر رہی ہے ہماری لہباد ہائی کوڈ بارسویشن نے بھی مان کی ہے کہ ادھیوقتہ سرکشہ ادھنیم لاغو کیا جائے کیونکہ ادھیوقتہ ہی اگر ہاں سرکشت ہوگا تو لوگ تانتریک بیوستہ پر سے لوگوں کا وشواس اٹھے گا نیالے نیالے پرسر کے اندر ایسی گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے تو کہیں کہیں جو نیالے ہے ہائی کوڈ جو پرسر وہ وہاں پہ سیکورٹیٹی جو سرکشہ بیوستہ ہے اس پہ کہیں کہیں کمی ہمارے اوچ نیالے الہباد میں دو ہزار پندرہ سے سات نیالے ادھیشوں کی پیٹھ اس وشے پہ گمبھیرتہ پوروک وچار کر رہی ہے انہوں نے کئی نردیش بھی اتر پردیش سرکار کو دیئے ہیں نیالے پرسر کی سرکشہ کے ساتھ ہی نیالے پرسر کے اندر ان ادھوکتاؤں کے چیمبر آدھ کی بیوستہ پر بھی نردیش دیئے ہیں اتر کام کر رہے ہیں بار کاؤنسل کر رہی ہے جو اپرادھک پرویت کے ہیں یا جن کا آچرہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ہتیا جیسا جگن اپرادھ کسی کو ماننے نہیں ہوتا ہے یہ کوئی کارن نہیں ہے کہ کسی سے ہماری دشمنی ہے تو وہ کوئی آدمی کو لائسنس مل جائے کہ وہ کسی کی ہتیا کر دے ہم لوگتانتریک سب بھی دیش کے ناغریک ہونے کے ناتے یہ ستونسچت ہونا چاہیے اور ہڑتال جیسے قدم آدمی اپنے ویوسائے کو اپنی روجی روٹی کو آج کے دن لوگوں نے تیار کر کے تب آئے ہیں آگے اور اسی لئے آئے ہیں کہ ہماری سرکشہ پردان کی جائے انہاباد ہائی کورٹ کی بار کونسل کا چناؤ نزدیک ہے جس کی ڈیٹ بھی نردھاریت کر دی گئے جو چناؤ ہوں گے وہ کس سرطوں پہ ہوں گے اس کی کیا پرکریہ ہوگی اور کس طرح کے پرتیاسی پرچار پرسار کریں گے کیا ہوگا پس کونٹر ہائی کورٹ بار شیشن کا چناؤ ہو رہا ہے بار کونسل اتر پردیش کے بھی نردیش ہیں اچھ نیالے کا بھی نردیش ہیں کہ کوئی بھی ایسا طریقہ نہ اپنایا جائے جو اجیوکتہ کی گریمہ کے ویرود ہو اور اس میں ہولڈنگ پبلک میٹنگ سارجنی کے ستھانوں پہ بھاشن آدھ پرتبندیت ہے جہاں تک کینڈیڈیٹ کو چناؤ پرچار کی بات ہے وہ گھر پہ جا کر کے چیمبر میں نیالے پریسر میں نیالے کی کاریوائی کو بینا کسی ہستک چھےپ کے روکے ہوئے ڈسٹرب کیے ہوئے اپنا چناؤ پرچار کر سکتے ہیں مطلب جس سمیں کوٹ سنچالن ہو رہا ہے جو کوٹ چلتی رہے گی مطلب دس سے چار بجے تک پرتیاسی مطلب پرچار پرسار پرچار نہیں پرتیاشی اپنا پرچار کریں لیکن نیالے کی کاریوائی ورکنگ کو ڈسٹرب نہ کریں ہوتا یہ ہے کہ نیالے کام کر رہا ہے بھیڑ جلوس کے روپ میں جب لوگ نکلتے ہیں تو اس سے نیائی پرکریہ بادیت ہوتی ہے ان سب چیزوں کو پرتبند لگایا گیا ہے اسی لیے لوگ چیمبر میں جائیں جہاں ادھوکتہ بیٹھتے ہیں ان کے گھر پہ جائیں ان سے ملیں سمپر کریں اپنی بات کہیں بجائے ہورڈنگ اور پوشٹر یہ ہے پرچار میں آتا ہے یہ ادھوکتہ ادھنیم کے جو آچرن نیاماولی ہے اس کے ویرود ہے اس لیے وہ پرتبندیت ہے بہت بہت دنوار دیکھیں جس طرح سے بار کانسل کا چناؤں نزدیک ہے اور الہاباد ہائی کورٹ میں چناؤں کی جو ایک کرمہت ہے وہ ادھوکتہوں کے بیچ میں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جس طرح سے ساجہہاں پور میں گھٹنا گھٹی ہے آج پورے ادھوکتہ ہیں وہ اہرتال پر ہیں جنہوں نے اپنا کام آجکار بہیسکار کیا اس کے ساتھ ادھوکتہوں کے لیے جو سرحچہ کا ایک قانون بنے اس کی بھی بار کانسل اور ادھوکتہ بار کانسل مانگ کرتی ہے پرٹیکشن کے لیے ایک قانون بننا چاہیے پترکہ اتر پردیش سے سمیت یادو پریہاگ راج پردیش سرکار بھی اس پر قدم اٹھا رہی ہے انہوں نے اتر میں اپنے کہا ہے وہ آشوہسن دیا ہے کہ اتھا شیگھر نیائلے کے پریسر کی سرحچہ کی جائے گی کیمرہ لگانے کی بات ہے لوگوں کو جانچ پرک کر کے اندر پرویش کی بات ہے الہاباد ہائی کورٹ بارششن نے بھی اچھ نیائلے سے آگرہ کیا ہے کہ نیائلے پریسر میں بائیومیٹرک کارڈ کے تھروں ویریفیکیشن کے مادھیم سے ہی کسی بھی آدمی کی پرویش کی انمت دی جائے وشیش اوپ سے ادھوکتاؤں کی ان کے لیے جو پاس سسٹم ہے وہاں لاغو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکشہ کے اوپائے اپنائے جانے آوشک ہیں اور جتنا جلدی ہے اسے اپنائے جانا چاہیے جس سے ادھوکتہ ایک سماج کا مہتپون پرتنید ہی ہوتا ہے اور اس کی سرکشہ اتنی ہی آوشکت ہے اب تک اگر ہم گھٹناوں کی بات کریں ادھوکتاؤں کے پورے اتر پردیس میں بگت اگر پانچ سالوں پیچھے کی بات کریں تو ایسی کس طرح کی گھٹنایں ہوئی ہیں کیا ادھوکتاؤں کے پرانی رنجیز کیا ہے مطلب کتنی گھٹنایں لگتا دیکھیں ایک پرچار دشپرچار کیا جاتا کہ ادھوکتہ بہت سے حوائد کاریوں میں لپٹ ہیں لیکن کسی ادھوکتہ کو آپ نہیں سنا ہوگا کہ اس نے کسی کے ہتیا کی ادھار اب نیجی مسئلے بھی ہوتے ہیں اور اگر اس ویواد میں کوئی ہتیا پر اتر آوے تو یہ غلط ہے اور اس اپرادھی کرت کی گھور نندہ کرنی چاہیے ایک ویواد تھا ایک راجیش شواستوں یہاں کے ادھوکتہ تھے انہوں نے عوائد نرمان کے ویرود شکایتیں کی تھی جس کے ویرود کیا تھا اس نے ان کے کچہری جاتے ہوئے آج سے تین ورش پور گولی مار کے ہتیا کر دی گئی اس پہ پرشاسن تب جاگا اور اس نے اس عوائد نرمان کو ہٹایا لیکن ایک ادھوکتہ کی صرف اس لئے ہتیا ہو گئی کہ اس نے غلط کام کے ویرود شکایتیں کی تھی اور یہ پناہ ایک بار پھر یہ شاہ جہاں پور میں جو گھٹنا ہوئی ہے یہ بھی دکھت ہے یہ بھی دیوانی کا ویواد تھا دو پکچوں میں اور وہ ایک گمبھیر قدم اٹھایا اپرادھک قدم اٹھایا اور یہ خاتبکتہ کی ہتیا کی گئی یہ نندنی ہے اور اسی لئے ہم لوگ مان کر رہے ہیں کہ یہ ادھوکتہوں کے پروٹیکشن کا قانون بننا چاہتے ہیں جس طرح سے بار کونسیل اور اتر پردیش بار کونسیل آج ہرتال پر ہے آگے آپ کی کیا پکڑیا رہے گی اور کب تک یہ دیکھیں ہرتال تو ہم لوگ کرنا نہیں چاہتے ہیں اور یہ بڑا وشہ قدم ہے لیکن اگر ہم اپنے لوگتانترک اور کوئی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے کہ ہم تتکال کیسے اپنی بات سرکار اور پرشاسن پہ پہنچائیں اور ہم لوگ لگاتار ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ادھوکتہوں کی سرکشہ سنشچت کی جائے ہم بھی ایسے اوانچنیے لوگوں کو نکال موسیقی